اسلام علیکم ویلکم ٹو جی آئی ایس ایکس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ای بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو انزیٹ کی اپشن کو ایکسپلور کر کے بتایا تھا آج کا جو ہر میرا نیو ٹوپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹائپس آف ڈیٹا آپ کو بتاؤں گی کہ شیف فائل کو کس طرح سے بناتے ہیں کیسے ڈیجیٹائز کرتے ہیں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اس کی پہلے والی آپ کا بیک گراؤنڈ اس کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا کیا ہے وہ کون سا ڈیٹا ہے تو اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ سپیشل ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے جی ویکٹر ڈیٹا اور راستر ڈیٹا لیکن ان دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے ویکٹر ڈیٹا اور راستر ڈیٹا ویکٹر ڈیٹا میں جو ہے پوائنٹس لائنڈ اور پولیگون آ جاتے ہیں جبکہ راستر ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پکسل انگریڈڈ بیس ہوتا ہے اس کے علاوہ ویکٹر اور پوائنٹس کیا ہوتا ہے اصل میں جو جو گرافرز ہوتے ہیں یا کارٹو گرافرز ہوتے ہیں وہ ان سیمبل کو یوز کرتے ہیں کس پرپس کے لئے یوز کرتے ہیں وہ ان ویکٹر ڈیٹا کو لائنٹس پوائنٹس پولیگونز کو یہ سیمبلز کی طور پر یوز کرتے ہیں تاکہ ریل ورڈ کو وہ ایک میپ کے اوپر ڈسپلی کر کے ان کے فیچرز کو ڈسپلی کر کے بتا دیں کہ جو ویکٹر پولیگون ہے وہ کیا شو کر رہا ہے لائن کیا شو کر رہی ہے پوائنٹس کیا شو کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوپ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سیٹیز یا آپ کے ہلے روڈز اتنا مینشن ڈیپلی مینشن نہیں ہوتے تو آپ کو یہ پولیگون اور پوائنٹس اور لائن کی فارم میں آپ کو اس میں ہونا اندر سیمبلز کی فارم میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں لائن جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے اور پولیگون کا پرپس کیا ہے سب سے پہلے تو جو ہوتا ہے جی پہلے یہ بتا دوں جو ابھی گریڈٹ نہیں ہوتا ہے بگزل بیس نہیں ہوتا یہ ہمیشہ وارٹیکس کی فارم میں ہوتا ہے اسی یہ ہے کہ پولیگون میں ہے پہلا ویکٹر جو ہوتا ہے وارٹیکس جو ہوتا ہے اس کے اینڈ والے وارٹیکس کے ساتھ جوائن کرتا ہے اس کا اینڈ پوائنٹ اور فرسٹ پوائنٹ کو ہمیشہ کونیکٹڈ رکھنا ہوتا ہے یہ کلوز باؤنڈری ہوتی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ ڈسپلی کر کے دکھا دوں میرے پاس یہ پولیگون بھی ہے لائن بھی پوائنٹ بھی ہے پولیگون کی فارم میں اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوز باؤنڈری ہے بلکل کلوز باؤنڈری جب آپ کلوز باؤنڈری کی فارم میں دیکھیں گے تو یہ ایسے ہوگا یہ ہے کہ جب یہ باؤنڈری یہ پولیگون کی یہ بنا ہے تو اس کا پہلا وارٹیکس یہ اس کا پہلا وارٹیکس یہاں سے سٹارٹ ہوا ہوگا اور یہ سارا انڈریٹائزنگ ہو کے انڈ وارٹیکس بھی یہاں پہ آیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا وارٹیکس کیا ہوتے ہیں وارٹیکس اصل میں یہ ہوتے ہیں ان کے کونیکٹڈ پوائنٹس وارٹیکس ہی ان کو کونیکٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ وارٹیکس کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایڈیٹر کو آن کرنا ہوگا ایڈیٹر کو آن کرنے سے میں پولیگون کی ایڈیٹر کو آن کر رہی ہوں یہ آن ہوگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب سلیکٹڈ ہوگیا ہے سلیکٹڈ باؤنڈری ہوگیا اب میں اس کے وارٹیکس کو کرنا چاہ رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹ وارٹیکس ہم ایڈیٹ وارٹیکس کے آپشن کو کلک کریں گے تو اس کے وارٹیکس سارے جو ہیں آگئے ہیں میں سوڑا زوم کروں گی اور آپ کو دیکھاتی ہوں یہ جو ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکسیز یہ باکسیز یہ والے باکسیز یہ سارے وارٹیکس ہیں ان کو ہم وارٹیکس بولتے ہیں یہ سارے وارٹیکس ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے مل کے پولیگون لائن بناتے ہیں ٹھیک ہے ان پوائنٹ بناتے ہیں لیکن فرق یہ ہے جو وارٹیکس ہوتا ہے پولیگون میں جو ہوتا ہے وہ کلوز کیا جاتا ہے لائن میں جو ہوتا ہے ہے وہ کلوز نہیں ہوتا وہ اوپن ہوتا ہے اس کا فرسٹ ایج اور اینڈ ایج جو ہوتا ہے وہ کنیکٹیڈ نہیں ہوتا جبکہ پوائنٹ تو ہمیشہ پوائنٹ ہوتا ہے جس ایک ہی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوز باؤنڈ رہی ہے تو اسی طرح سے یہ سارے اس کے ورٹکس ہیں اب میں اس کا ایڈیٹر آف کر دیتی ہوں تاکہ اس کا لیکن مزید بھی آپ کو میں بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا فرسٹ جو ہوگا یہاں پہ تھا اور سارا ڈیجٹائز ہو کے اس کا اینڈ بھی اس کے ساتھ ملا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں آپ اس کو یہاں پہ آپ اس کا رائٹ کلک کر کے ایڈٹ انزرٹ ورٹکس نیکسٹ بھی نیو بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس ورٹکس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں let's suppose میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں اس پہ رائٹ ٹلک کر کے جب یہ باکس کا option آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکس کا اس کو آپ رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس ڈیلیٹ ایکسٹر ایکسٹر لگے ہے باکس میرے پاس کوئی اور ورٹکس لگانا چاہوں انزرٹ لگاه رہ過ٹکس کرتی ہوں یہ میرے Greece پس کچھ میرا گیا ہے یہ بہت غلط میں لگا آیا ہے مجھے کو ڈیلیٹ کرنا چاہز میں کیسے ڈیلیٹ کروں گی اسی ورٹس کے اوپر سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہے ڈیلیٹ کا option کر دوں گی یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے option ہیں move بھی کر سکتے ہیں move to بھی کر سکتے ہیں change بھی کر سکتے ہیں segment کو finish sketch بھی کر سکتے ہیں finish sketch کو کروں گی تو یہ finish ہو جائے گا مطلب بلکل میں نے کام کر لیا میں نے finish کر لیا اور اب میں اس کو sketch کو off کر رہی ہوں اسی طرح سے اب editor کو off کر دیتے ہیں save بھی کر دیتے ہیں and stop بھی کر دیتے ہیں اور پھر zoom to layer کر دیتی ہوں تاکہ یہ display ہو جائے یہاں پہ full zoom ہو جائے اب اسی طرح سے یہ ہم نے polygon کا جو ہے option جو ہے explore کر لیا polygon ہوتا ہی کی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اللہ حافظ thank you so